دوستو کراچی ٹی وی چینل میں خوش آمدیت اگر آپ نے ہمارا چینل کراچی ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتے رہی خیبر پختون خا کا ایک زلا نوشہرہ پشاور کی پرانی تحصیل تھی جس نے یکم جولائی 1988 کو زلا کی حیثیت اختیار کی اب یہ پشاور کا تیسرا زلا ہے جو پشاور زلا سے جدا کیا گیا ہے یہ زلا قومی شہرہ پشاورتہ پنجاب کے کنارے واقع ہے محل وقوع کی لحاظ سے یہ زلا تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہ زلا مرکزی ایشیا اور انڈیا کو ملانے والا دروازہ بھی کھیلاتا ہے اور دریائے سندھ کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے باقی علاقوں پر فوقیت بھی رکھتا ہے یہ علاقہ تین ہمس العلماء خوشحال خان خطک کاکہ صاحب اوران کے استاد شیخ اخوند ادین سلجوکی کے علاوہ پیرمان کی شریف جیسے مذہبی پشواہے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ پرانا زلا پشاور نوشہرہ تحصیل کی وسیع سنتی بنیاد کی وجہ سے مشہورت شروع سے یہاں بڑے بڑے سنتی کا خانے قائم ہیں اس زلا میں اب رسالپور اور چرار بھی سنتی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں نوشہرہ فوجی ٹرننگ و تربیت گاہ اور ریلوے لوکو موٹو فیکٹری کی بنا پر بہت عالی مقام رکھتا ہے یہاں سنتوں کو مزید فروغ دینے کے ذریعی مواقع موجود ہیں اس زلا نے افغان مہاجرین کو پناہ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے یہاں افغان مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے بڑے بڑے کیمپ بنائے گئے ہیں مضبوط سنتی بنیاد کے ساتھ ساتھ بہترین افرادی قوت اور سیاہوں کی دلچسپی کے لیے تاریخی مناظر موجود ہیں دریائے کابل نوشہرہ کے ساتھ بہتا ہے اور کانٹ کے مقام پر دو دراؤ ہے دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگھم ایک قابل دید نظارہ پیش کرتا زلا کا کارلقبہ 1748 مربع کلومیٹر ہے یہاں فی مربع کلومیٹر 608 افراد آباد ہیں سال 2004-05 میں زلا کی آبادی 106-3000 تھی دہی آبادی کا بڑا ذریعہ معاش زیرات ہے کال کابل کاشت رقبہ 5-25-40 ہے کٹی رز ہے یہ علاقہ تین ہمس علماء خوشحال خان خٹک کاکا صاحب اوران کے استاد شیخ اخوند ادین سلجوکی کے علاوہ پیر مانکی شریف مولانا عبدال صلیمین پیر سباک بابا جی اور شیخ عبدالمنان عرف شیخ جی مبارک وزیرگرلی قاضی حسین احمد جیسے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ پرانا زلہ پیشاور نوشہرہ تحصیل کی وسیع سنتی بنیاد کی وجہ سے مشہور تھا شروع سے یہاں بڑے بڑے سنتی کا خانے قائم ہے اس زلہ میں اب رسالپور اور چرارٹ بھی سنتی اعتبار سے ترخی کر رہے ہیں جبکہ پیشاور موٹر وے ایم ون بھی رشکائی کے مقام پر اسی زلہ سے گزر رہا ہے وزیرگرلی میں شیخ عبدالمنان عرف شیخ جی مبارک وزیر وے بابا جی کے مردین آج بھی ناصف علاقہ پبل کے دررا آدم خیل لنڈی کوتل اکبر پورا خوش مقام تک موجود ہیں اب ایک ہزار آٹھ سو کی صدی میں وزیرگرلی آئے اور ایک ہزار نو سو بیس کو اس فانی دنیا سے رہلت کر گئے شیخ جی مبارک کا مزارون کے بنائی مسجد جامع مسجد محلہ شیخ خان وزیرگرلی کے قریب قبرستان نے واقع ہے اور اس علاقے میں علم کی لگائی شما آج مدرسہ کر الہت کی صورت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ وزیرگلی دینی تعلیم میں اپنی اہمیت رکھتا ہے اور مردو خواتین کرن پاک کی تعلیم سے روشناس ہیں وزیرگرلی بابا جی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اٹھارہ او صدی کے آواخر میں اپنے خاندان سمیت پشاور کے علاقہ ماشو خیل سے ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اور ان کی علمی اور روحانی شخصیت ہونے کی وجہ سے اس علاقہ کے مکینوں نے اس خاندان کو انتہائی محبت دی اور وہی سلسلہ آج بھی داری ہے نوشہرہ دفاعی لحاظ سے کافی اہم ہے یہاں کئی قابل ذکر فوجی مراکز ہے جن میں سے کچھ اہم درجہ زیل ہے کسیس دی کمانڈو چیننگ سنٹر چرات دو پی ایف ایر فورس اکیڈمی رسالپور تین رارمی انجینئرنگ کالج رسالپور چارک ایسی آرمی سپلائی کور نوشہرہ کنٹ پانچ ایسی آرمن کور نوشہرہ کنٹ تحصیل پب نوشہرہ کے بڑے تحصیلوں میں شمار ہوتی ہے جو کم اوبیش سیتالیس دی حال پر مشتمل ہے زراعت کے لحاظ سے مشہور ہے جبکہ ٹرانسپورٹ بھی اس علاقہ کے مکینوں کا اہم زلیہ معاش ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ